بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ہے کہ آپ سب خرید سے ہوئے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں ایک نئی رسمی جس کا نام ہے کشمیری جکلی جو بنانے میں بہت ہی حسان ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہے تو آپ شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہی بنانے کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم اس میں ریفائن آئل یوںز کریں گے ہم نے لیا ہے چیکن ڈیڑ کے جی ہمیں تھوڑا سا آئل چاہیے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ہے جس میں ہم نے چیکن کو بھی اپنا شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ہم لسن روزے کا پیش جال پر اس کو بنیں گے تیل ہمارا پک چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا چیکن چیکن کو ہم اسی تیل میں پکریں گے جب تک کہ یہ اچھے سے بن نہیں جاتا ایک چیمچ ہمیں اس میں یوز کر رہے ہیں ادرک جو ہم نے ابھی پوٹ کے تیار کی برا چیمچ لسن اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چیمچ لسن ابھی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ بلاک پوٹ کے پوٹ کے لیے بلاک پوٹ کے پوٹ کے لیے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا بھی 60% تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے اور اس لئے یحنی تیار کر رہے ہیں دیں گے اور اس کو چھولے پر چڑھا دیا ہے اس کو مسلسلہ ہلاتے رہنا ہے اور برکل لو ہیٹ پر رکھنا ہے کیونکہ دیں ہمارا فٹ نہ جائے دب تک اس کو ہلاتے رہیں جب تک اس میں اوبالنا آجائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہم یخنی بنا رہے ہیں ابھی تو دیں کو فٹ نہ نہ دیں ہمیں اس کو ہلاتے رہنا ہے کنٹیوم جب تک اس میں اوبالنا آجائے کیونکہ سب سے زیادہ محنت ہماری اسی پر لگتی ہے جب یہ اوبال جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری اچھے سے اوبال آ چکی ہے دیں ہمارا اچھے سے اوبال چکے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری الائچی چھے سے سال دالچینی ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس میں ہم لونگ ایڈ کریں گے چار سے پانچ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز بلکل چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا پیاز بری کٹا ہوا پیاز ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم لسون وہ بھی آپ کو بری کٹنا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے اس سے اس میں سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چھوٹا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں ہم ایڈ کریں گے بلک پیپر پوڈر تاکہ تھوڑا سا تیکھا پن اس میں اور آ جائے اور اب اسے اچھے سے ہلائیں تاکہ مسالیں جو ہمارے ہیں وہ اچھے سے اس میں پاک جائیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ مسترڈ ہوئیل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ اچھے سے وہ بال آ رہی ہے اس میں اور اب اسے خوشبو یکنی کی آنا سٹارٹ ہوگی ہے ہمیں اور اب اس میں ہم لاش میں ایڈ کریں گے پودینہ جس سے یہ یکنی کا ٹیسٹ اور جس سے یکنی ہی بنتی ہے اس کے بینے یکنی نہیں تیار ہوتی اسے اب اچھے تک ایسے ہلائیں اور اچھے سے پک آلیں اسے اور اب جب آپ نے سارے مسالیں ڈال دی ہوئے مسالیں اچھے سے پاک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ دیسی کی جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور خوشبو اور بھی اچھی آئے گی دیسی کی ڈالنے کے بعد خوشبو اور بڑھ جاتی ہے اور الحمدللہ اس کی شکل بہت ہی اچھی بن چکی ہے اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جہنی بن کے کتنی اچھی تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم اس کو اچھے سے پکا کے جو گی ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے گا اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا چکین ایڈ کریں گے چکین موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یقنی جو ہے آج تیار ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی ہے میٹ کو بھی اچھے سے پکا لیے ہم نے اس یقنی میں بھی تو اب ہمیں اسے کریں گے ڈش آٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یقنی بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی لا جواب بنی ہے بنانا بہت آسان ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اپنا پیار ایسا ہی دیتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آپ جگہ موسیقی